ستلگیر سماچار دیکھ رہے ہیں آپ اور کشمیر سے میں ہوں آپ کا میزبان عمر افضل ناظرین اس وقت ہم آپ کو ایک دلخراش حادثے کے بارے میں جو ہے آگاہ کرتے ہیں جو کہ خبر اس وقت گاندربل زلے سے آ رہی ہے جہاں پر ایک عورت کی موت اور اس کا بیٹا جو ہے زخمی ہو گیا ہے کیا ہے پورا معاملہ وہ بتانی کہ آپ کی کوشش کریں گے مگر پہلے آپ سے گزارش رہے گی کی اس لائیو ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا ناظرین گاندربل میں آج ایک حادثہ پیش آیا ٹرک اور سکوٹی کے درمیان جو ہے وہ ٹکر ہو گئی اور اس جس کے نتیجے میں ایک عورت کی موت اور اس کا بیٹا جو ہے وہ زخمی ہو گیا تفصیلات فرام کرتے ہوئے ایک اہلیکار نے خبر اس ایجنسی کو بتایا کہ سکوٹی کو جو ہے ٹرک سے ٹکر ہو گئی جس کے نتیجے میں جو ہے ایک عورت کی موت وہ کے پہ ہی واقعہ ہو گئی اور اس کا جو بیٹا ہے وہ شدید طور پر زخمی ہو گیا اور اس عورت کی جو شناخت ہے وہ عوشہ بیگم کے طور پر ہوئی ہے اور جو کہ اہلیہ ہے جو کہ اہلیہ ہے وہ بتانی کی کوشش کریں گے آپ کو پوری تفصیلات جو کہ اہلیہ ہے گولا محمد لون جو کہ رہنے والے ہیں حکیم گاندربل کے تو ناظرین ایک دخت خبر آج گاندربل سے ہمیں سنے کمولی جہاں پر ایک خاتون کی موت اور اس کا بیٹا جو ہے زخمی ہو گیا پراک اور سکوٹی کے درمیان یہ ٹکر ہوئی تھی جس کے نتیجے میں جو ہے یہ اس عورت کی جو موت موقع پہ ہی واقعہ ہو گئی تھی اور اس کا بیٹا جو ہے وہ زخمی ہو گیا اور زخمی ہے کہ حالت میں اسے نزدیک اسپطال علاج و مولجکیلے جو ہے پہنچایا گیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ناظرین کی پولیس نے اس معاملے میں جو ہے تفتیش شروع کر دی ہے تو ایک بار پھر میں ناظرین آپ کو بتا دوں کی گاندربل زلے سے ایک حادثہ جو ہے وہ ہری پورا منیگام میں پیش آیا آج صبح ہی جس کے نتیجے میں ایک خاتون کی موت اور اس کا بیٹا جو ہے وہ زخمی ہو گیا اور جو کی جس کی شناک جو ہے عرشہ بیگم جو کی گولم حمدلون جو کی حکیم گوڑ گاندربل کے رہنے والے ہیں مزید کیا کچھ آپ ڈیرس رہیں گے کشمیر سے وہ ضرور آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے فیلال مجھے دیجئے اجازت آپ بنے رہیے ستر لکیر سمچار کے ساتھ